لاہور کی پانچ ایسے سوسائٹیز جہاں ریٹس اب اپنی اصل حالت میں آئے ہیں بحریہ ٹاؤن لاہور الجلیل گارڈن النور آرچڑ اس کے ساتھ لیبرٹی لینڈ ایسے گارڈن لیکن لاہور میں ریال اسٹیٹ کا ایک بڑا جال بچھایا گیا ہے بلڈرز مافیا نے بڑی بڑی سوسائٹیز بنائی ہیں بڑے بڑے ڈیویلپرز نے بڑی سوسائٹیز بنائی ہیں یہاں بہت سارے لوگوں نے فائدہ بھی لیا ہے یہاں بہت سارے ایسے لوگ بہت ایسے سرمایہ کر آپ کو ایسے ملیں گے جو نقصان میں بھی رہے ہیں اور نقصان میں چل رہے ہیں لیکن یہاں ذکر ہے لاہور کی وہ پانچ سوسائٹیز جہاں ریٹس اپنی اصل حالت میں آئے ہیں یعنی مارکٹ میں وہ جو ایک ببل پرائس تھی پلوٹس انسٹالمنٹس کے اوپر وہ ختم ہوئے ہیں سب سے پہلے اگر بات کریں بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر تو بحریہ ٹاؤن لاہور بہترین منصوبہ ایکسٹرا آرڈنری فسیلٹیز اگر امنٹس کی بات کریں تو وہ ایکسٹرا آرڈنری لیکن پلوٹ پرائسز کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے ڈیلرز کی طرف سے دیکھیں نا ڈیلرز کبھی بھی آپ کو پلوٹ کی ویلیو آنے والے وقتوں میں کم نہیں بتائے گا لیکن پلوٹ پرائسز بڑھا چڑھا کر پیش کرے گا کہ آپ کو لگے گا آپ کی یہ سرمایہ کاری آنے والے وقتوں میں آپ کی تقدیر بدل دے گی پانچ مڈلا کے جو پلوٹ ساٹھ سے ستر لاکھ میں تھے وہ اسی لاکھ روپے میں سیل کیا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا آنے والے وقتوں میں تین سے چار ماہ کے بعد آپ کو ون ملین پلس پروفٹ ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو ہوا بھی لیکن بہت کم لوگوں کو بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی بہت زیادہ جب لانچ ہوا اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی انویسٹر بڑا تھا لوکیشن ہاڈ تھی کمیونٹی جلدی گرو ہو گئی اس کی یہ پلس پوائنٹ ہے بہت زیادہ کو ہوا کہ اس کی کمیونٹی جلدی گرو ہو ہوئی کیونکہ بیسٹ لوکیشن ہے اور اکسیسیبل ہے اور اول ایریاز میں لہور میں آپ بہت زیادہ پر لوکیشن ہے وہاں سے آپ ہر جگہ پر ٹرائیول کر سکتے ہیں لیکن اب صورتحال مختلف ہے اس کی وجہ کیا ہے بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر فائل مارکٹ ابھی بالکل ڈاؤن ہے ڈیلرز کے پاس کام نہیں ہے مہنگائی نے کلائنٹس کا انٹرسٹ کم کر دیا مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کلائنٹس تو بہت کم ہوں گے ڈیلرز کے پاس بیسٹ ڈیل کے چکر میں لوگوں کے ساتھ ہاتھ ہوئے ہیں ہر بندہ جو آور سیز ہے ہر بندہ جس کے پاس کچھ اماؤنٹ انویسمنٹ کے لیے بینٹ میں پڑی ہے وہ بندہ بیسٹ ڈیل کے چکر میں ہوتا ہے کہ وہ مجھے ملے لیکن اگر اس ڈیل کے چکر میں آپ کے ساتھ ہاتھ ہو جائے تو ڈیفینیٹلی آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹ کم ہوتا ہے آپ کا آور سیز جو پہلے بک نہیں کر پائے ان کو ہاتھ لگے ہیں اب سٹارٹ میں جب بیریٹ آن لاہور لانچ ہوا ہے بہت سارے ایسے آور سیز پاکستانی جو پلوٹس نہیں لے پائے ان لوگوں کے پلوٹس نہ لینے سے دوبارہ انٹرسٹ پیدا ہونے سے بیریٹ آن لاہور کے انویسمنٹ میں ان کے ساتھ بہت زیادہ ہاتھ ہوئے یہاں پر بہت سارے ایسے آور سیز ہیں جن کے ساتھ فراؤڈ ہوئے دیکھیں نا and this is not کہ آم ٹاکنگ آباوٹ کہ آل ڈیلرز and آل پروپیٹی کنسلٹنٹس آٹھ سیم دیکھیں ویل ناؤن کنسلٹنٹ بھی ہیں لیکن کچھ اور اور کچھ اور کیٹیگری کے بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں لیکن اس کا آج نتیجہ کیا ہوا آج مارکٹ بلکل سلو ہے لوگ ٹرانسفر فیسز اور منٹرنس چارجز سے تنگ ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈیلرز نے پروپر ویریفکیشن یا پروپر انویسٹیگیٹ کر کے لوگوں کو کھول کر چیزیں نہیں بتائیں بہریہ ٹاؤن مہنگائی کرے گا دیکھیں بہریہ ٹاؤن کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اگر آپ اس بات کو دیکھیں آپ اگر دیکھیں آپ کے ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں ملک کے پاس ڈالرز نہیں ہیں ملک کے پاس اپنے ایکسپینسز کور کرنے کے لیے سرمایہ نہیں ہے تو ایسے میں ایک ایسے سوسائٹی جو آپ کو اچھی خاصی فسیلیٹیز دے آپ کو بہترین قسم کی فسیلیٹیز دے تو وہ اپنے ایکسپینسز کوریج کو کور کرنے کے لیے مہنگائی کرے گی اور وہ چیزیں ایکسپینسیف ہوں گی آپ پاکستان کے کسی بھی بیک وڈ ایریا میں جائیں تو وہاں بھی مہنگائی کا اثر ہوا وہاں پہ جو چیز چالیس روپے میں تھی وہ ساٹھ میں آئی ہے تو ایسے میں بہریہ ٹاؤن لاہور جیسے سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس بات کی ایکسپیکٹیشن کرنا ہے کہ آپ کو چیزیں وہی ریٹ پہ ملیں تو میرے خیال میں یہ صرف خام خیالی ہے لیکن کلائنٹس ریشو آپ دیکھیں تو بہریہ ٹاؤن لاہور میں بہت زیادہ کم ہوئی ہے پلوٹس کے مقابلے گھر زیادہ سیل ہو رہے ہیں لوگ پلوٹس کی طرف تھی آرہے ہیں لوگ فنش پروپیٹی کی طرف جارہے ہیں اس کا سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انفلیشن ہے اور انفلیشن میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی جو بھی انویسمنٹ ہو اس انویسمنٹ سے اس کو انکم جنریٹ ہو اور ریوینیو جنریٹ ہو تو دیفنیٹلی لوگ پلوٹس کے مقابلے میں گھر خریدیں گے پرائیویٹ بیلڈرز نے کچھ آور سیلنگ کی ہے بہریہ ٹاؤن لاہور کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے منصوبے ملیں گے جو پرائیویٹ بیلڈرز کی طرف سے ہیں اور پرائیویٹ بیلڈرز نے اپنے منصوبے اتنے زیادہ پھیلا دیئے ہیں جو کہ نامکمل ہو رہے ہیں یعنی اگر آپ کیوں لنکس کی بات کریں ان کے ہر جگہ پر منصوبے ہیں لیکن منصوبوں کو مکمل نہیں کیا جا رہا it's not mean کہ وہ لوگ فراڈ کریں that's not mean that's what I'm talking what I'm talking is کہ بہریہ ٹاؤن کے اندر پرائیویٹ بیلڈرز نے اتنے منصوبے بنا دیئے ہیں کہ وہ منصوبے پر منصوبہ اگر لانچ کریں گے تو پریویسلی منصوبے کے اوپر اس طرح development نہیں ہو پائے گی تو وہ development نہ ہونے سے definitely market slow ہوگی لوگ irritate ہوں گے لوگوں کا confidence نہیں آئے گا یہ ہے بہریہ ٹاؤن لاہور کی اگر آپ بات کریں الجلیل گارڈن کی تو الجلیل گارڈن میں ایسے بہت سارے blocks آپ کو ملیں گے جہاں پر لوگوں نے investment کی ان کے investment آج تک منص میں چل رہی ہے اور لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے installment plan مکمل ہونے کے بعد بھی لوگ اپنے plots کے لیے ویٹ کریں تو definitely لوگوں کا interest کم ہوگا market کے اندر plots کی demand کم ہوگی supply جب نہیں ہوگی demand کم زیادہ نہیں ہوگی دیکھیں installment یا file کے market میں کبھی بھی demand زیادہ نہیں ہوتی یہاں پر demand تب ہوتی ہے جب market اوپر جاتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ النور orchard کے بات کریں النور orchard میں ویسٹ مرینہ block سپورٹ سٹی block بہت سارے ایسے block آج مائنس میں چل رہے ہیں جب launch ہوا تھا اس کے main gate کی entrance attraction سے لوگوں نے بہت زیادہ investment کی تھی بڑی تدہ آپ نے اب آج کیا ہے آج files مائنس میں چل رہی ہیں اور dealers آپ کو وہی plot installment discount پر offer کر رہے ہیں اس کی reason یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کام نہیں ہے real estate market crash ہو چکی ہے real estate market سے وہ ساری ببل ختم ہو چکے جو dealers کی طرف سے تھی liberty land کے بات کریں liberty land کے مائنس میں ہے file اب ایسا نہیں ہے کہ یہ files ہمیشہ مائنس میں رہیں گی اس کی reason یہ ہے overall crash آیا تو اس کا اثر ساری سوسائٹیز کے اوپر ہوتا ہے لیکن یہ پانچ ایسے سوسائٹیز ہیں جن میں liberty land کا ذکر کرنا ایک عام کیالی ہوگی liberty land بحریہ ٹاؤن لاہور کے مقابلے میں ایک اچھا project launch ہوا تھا لیکن اس کو ابھی ٹائم لگے گا development ہونے تک اور جب تک اس کی development start completely نہیں ہوتی یہ اپنے آخری مراحل تک نہیں پہنچتا یہ files ایسے ہی رہیں گے کیونکہ مارکٹ میں crash overall اتنی جلدی سے نہیں ہے اگر ریال اسٹیٹ اتنی جلدی اٹھے گا نہیں تو پاکستانی کے ریال اسٹیٹ کو اٹھنے میں تین سے چار سال لگیں گے اگر آپ نے long term investment کی ہے آپ installment derings کے اوپر تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس وقت کے لیے جس وقت کا سوچ کر آپ نے سرمایہ کاری کی اب ایسے گارڈنز کے بات کریں share of gun block بہت زیادہ popular ہے لوگوں میں overseas لوگوں نے بہت زیادہ investment کی ہے share of gun block میں share of gun block اور ایسے گارڈنز overall بات کریں تو installment کے جتنے بھی plots ہیں وہ آج minus میں چل رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگوں نے یہاں پر investment کی ہے لیکن market crash ہونے کے وجہ سے لوگوں کے investment minus میں جا رہی ہے اور especially overseas بندہ جس نے dollar میں investment کی ہے پاکستان کے اندر اور پاکستانی روپے میں convert کر کے investment کی ہے اس بندے کو بہت زیادہ نقصان ہوئے زیادہ dollar آج interbank میں 270 ڈالرز پہ ہے اور جس بندے نے investment ڈالر کے اوپر کی تھی definitely اس کے investment اوپر آنی چاہیے تھی لیکن پاکستانی روپے اور پاکستانی کرنسی کی بڑھتی ہوئی depreciation کے وجہ سے اس بندے کو نقصان ہو رہا ہے یہی وہ پانچ سو سائٹیز ہیں جہاں پر rates ان کی actual price سے bubble create کر کے زیادہ over selling کے وجہ سے لوگوں کو بیچ دیئے گئے اور نتیجہ آج یہ ہے کہ market بلکل سلو چل رہی ہے market بلکل ڈیڈ ہے investor جو بڑے تھے وہ پاکستان کے real estate market سے پیسہ لے چکے وہ investor ابھی واپس نہیں آئیں گے ان کو آنے میں ان کو لانے میں پاکستان کی economy کا ہاتھ ہوتا ہے جب آپ کا ملک ترقی کی راہ پر دوبارہ چلتا ہے تو وہ investor پیسہ لگاتے ہیں پاکستان کے real estate market پہ چاہے وہ real estate market لاہور کی ہے چاہے وہ کراچی کی ہے تو rates گرنے کی ایک بہت بڑی وجہ پاکستان کے economical situation ہے جب تک ہم ان تمام economic crisis سے نہیں نکلیں گے بڑا investor ہمارے پاکستان میں investment نہیں کرے گا خاص کر overseas لوگوں کا جو confidence پاکستان کے اندر تھا وہ بالکل crash ہوا overseas لوگوں کے according جب تک امران خان کے government نہیں آتی وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری میں interested نہیں ہوں گے تو ذرے مبادلہ آپ کے ملک کا ترسیل آتے زر جب تک آپ کے ملک میں نہیں آتا آپ کے ملک میں real estate industry کبھی فروغ نہیں پاتی اگر آپ ان تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں ہمارے facebook اور youtube چینل پاکستان and world tv کو subscribe کیجئے گا اور ہماری community کا حصہ بنیے اور اپنی ازاد آنا رائے کا اظہار کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی